انیلا کی سچائی سب کے سامنے آ چکی انیلا بہت ہی زیادہ پریشان پیٹی ہوئی ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ اب میرا کیا ہوگا ادھر ادھر کال کر رہی ہوتی ہے کالز کر رہی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں سنتا ان کی کوئی بھی نہیں بات کر سا ان سے دراما سیریل کیسے میرے نصیب میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اظہار اور آمنہ کس طریقے سے مل کر ان کی جو پہن ہے ان کے خلاف جاتے ہیں اور ایسا بڑا قدم اٹھاتے ہیں اصل میں فراد صاحب بولتا ہے انیلا کو کہ یہ جو بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے ادھر آمنہ نے اپنے رشتداروں کے ساتھ مل کر ان کا گھر چھین لیا ادھر تم جو ہے بہت ہی بڑے بڑے کارنامیں انجام دے رہی ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے میں جانتا ہوں ان سب کی ذمہ دار تو ہی ہے انیلا لیکن آگے سے انیلا کا جواب آتا ہے کہ آپ ایک بار میری بات تو سنیں مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں دوستو ادھر اظہار اور آمنہ پہلے سے ہی پلان بنا چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی ہم نہیں بتائیں گے یہ جو بھی ہوا ہے ادھر بھئی آپ فرانس صاحب بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں انیلا کے اوپر لیکن آدھر کو سب بات پتا ہوتی ہے آدھر یہ سب باتیں جانتا ہے کہ یہ جو شگفتہ ہے انہوں نے کچھ کیا ہے ظاہر سے بات ہے یہ جو شگفتہ جو بھی کچھ ناٹک کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے ظاہر سے بات ہے یہ سب انیلا کے اوپر ہی الزام آئے گا اسی وجہ سے آدھر نے پلان بنایا ہے کہ اب جو ہے میں انیلا کو بولوں گا کہ تو آمنہ کا استعمال کر آمنہ کو جو ہے تو اپنے قابو میں کر اور ان سے کہہ دے کہ تمہارے گھر میں جو بھی ہو رہا ہے فیلال اپنے مسئلوں کو ایک سائیڈ رکھو اور میری بات ذرا جان سے سنو کیونکہ مجھے پتا ہے تو الزامات دے رہی ہے تو اظہار کی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہے جو کہ اظہار کی بہن ہے تو ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہی ہے اسی لئے انیلا آمنہ کو یہ بھی بولتے ہیں کہ آمنہ میری بات سن اگر تو میرے آج کام نہیں آئی تو یہ سمجھ لینا کہ تم میرے کسی کام کی نہیں ہے یہ بات سنتے ہی آمنہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو ذرا سائیڈ میں رکھتی ہے اور جو چاپلوسی وغیرہ والا کام ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور سیدھی بات جو انیلا کو بتا دیتی ہے کہ اصل میں ہمارے گھر میں یہ چل رہا ہے اظہار کی جو بہن ہے ہمارے گھر میں ایک نیا گیسٹ آیا ہے ان کے ساتھ چکر چلا رہی ہے انیلا بولتی ہے دیکھو آمنہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو سچ ہو ہی جاتی ہے تو تم تھوڑا سا سبر کرو کہیں ایسا نہ ہو کی یہ جو تم سمجھ رہی ہو ایسا نہ ہو اور کہیں غلطی سے تو تو کسی کے اوپر اعظام نہیں لگا رہی ادھر جو ہے ان کی اظہار کی بہن بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ادھر جو ہے آدل بھی بہت زیادہ سوچ وچار کے بعد ایک ہی ان کے دماغ میں بات آتی ہے کہ اب میں انیلا کو کس طریقے سے مناؤں ان سے کہوں کی میری بات مانجا تو ایک بار میری بات مانجا تو کسی بھی طریقے سے آمنہ کو راضی کر ان سے بول کی تو میرا ساتھ دے اور جو یہ شگفتہ کے ساتھ جو بھی ہے اب جو ہم ٹھیک ٹھیک کر کے رہیں گے اب جو ہم سب کے سامنے یہ معاملات رکھ کر رہیں گے اور تو اظہار کر کے یہ جو اپنے گھر کے معاملات ہیں یہ اپنے پاس رکھے ابھی جو ہے تو ہمارا ساتھ دے ادھر جو ہے جی اظہار کے پاس جو نیا گیسٹ آتا ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ الزمات لگتے ہیں کہ آمنہ لگاتی ہے کہ اظہار کی جو بہن اظہار کے بہن کے ساتھ ان کا چکر چل رہا ہے کوئی نہ کوئی تو ان کا چکر چلی رہا ہے لیکن دوستو عادل بہت زیادہ بریشان بیٹھا ہوا ہوتے بار بار یہی سوچتا ہے کہ فراس صاحب جو ہے انیلا کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہیں اسی وجہ سے ان کو منانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ یہی سوچتا ہے کہ اب جو ہے میں کچھ ایسا کروں گا کہ انیلا کو بھی ماننا پڑے گا میری بات اور اسی کے ساتھ سا جو ہمارے نوکران ہے گھر کے ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی جو بھی سچے ہے سب کے سامنے آ کر رہے گی انیلا جو ہے بول دیتی ہے عادل کو کہ ٹھیک ہے میں تری بات ماننے کے لئے تیاروں لیکن میری بات یاد رکھنا بار بار میں ہی جو ہے قصر وات ٹھہراتے ہوں اس بار ایسا کوئی کام نہیں چلے گا اگر ایسا اس بار ہوا تو یاد رکھنا آج کے بعد میں یہی سوچوں گی کہ تُو جو ہے ہمیشہ ہی اپنے بارے میں سوچتا ہے ادھر جو یہ سب چلی رہا ہوتا ہے پھر سے جو ہے انیلا لاسٹ میں یہی کہتی ہے عادل کو کہ ٹھیک ہے اب جو ہے جو کنائے مجھے بتا دے میں جو ہے کر دوں گی اصل میں عادل جو ہے بولتا ہے انیلا کو کہ شگفتہ یہ سب کو ناٹک کرے یہ فراز صاحب اسی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ افسردہ ہیں اور بہت ہی زیادہ غصہ کر رہے ہیں اپنے گھر باتیوں کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر غصہ کر رہے ہیں نہ کہ صرف وہی بلکہ ادھر اظہار اور آمنہ بھی بہت زیادہ پلین بنا رہی ہوتی ہے آمنہ بولتی ہے کہ یہ جو بھی تھا ہماری پروپرٹیز جو بھی تھی شیر خان لے کے گیا اب جو ہے کسی طرح سے شیر خان کو واپس لانا ہی ہوگا اور ہمارے پروپرٹیز جو ہے ہمیں واپس دلوانی ہوگی آگے سے جی ہوتا یہ ہے کہ ادھر جو ہے امنہ یہ سب پلین بنا رہی ہوتی ہے کہ پھر سے انیلا کی کول آتی ہے کہ شگفتہ کا کچھ کرو نہیں تو فراز صاحب بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ جو بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے آمنہ ان سے بولتی ہے کہ جی دیکھو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میری ماں ایسی نہیں تھی لیکن جب سے تمہارے گھر میں آئیے تو وہ بہت زیادہ افسردات تھی اسی وجہ سے اظہار کی جو بہنیں وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ آمنہ کیوں میرے پر الزامات دیتی ہے یہ بار بار ہمیشہ میرے پر ہی الزامات دیتی رہتی ہے اب انیلا کو جو ہے ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی کسی کا نہیں ہے اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہوگا کیونکہ ظاہر سے بات ہے شگفتہ جو بھی کر رہی ہے ظاہر سے بات ہے یہ سب نہ ٹک ہے انیلا کو تو ظاہر سے بات ہے پہلے سے بھی پتا تھا کہ یہ جو بھی ہے یہ نہ ٹک ہے کیونکہ شگفتہ سوچ سمجھ کر جو بھی بات کرتی ہے نہیں تو اگر وہ کچھ ایسا ہوتا تو وہ سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ ڈائریکٹ ہی کچھ بھی بول دیتی لیکن فراد صاحب ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں فراد صاحب بولتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں یہ جو بھی ہو رہا ہے انیلا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے لیکن بھائیہ جو بھی ہوتا ہے نہ سوچ سمجھ کر ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے اس ٹرامے کو چار چاند اب تو لگ گئے ہیں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوری میں بہت زیادہ ٹویسٹ آگئے ہیں جیسے کہ عادل جو ہے ہر بات انیلا کی ماننے لگا ہے اور عادل بار بار فراد صاحب کو بولتا ہے کہ آپ شگفتہ کے نوکر سے ایک بار پوچھ تاج کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چکر میں کسی غلط بندے کو نہ ڈھون لیں اور ہمارے کسی غلط قدم کی بڑی ہمیں سزا نہ مل جائے اسی وجہ سے فراد صاحب ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بار انیلا جو ہے ان سے بولتے ہیں کہ آپ ایک بار میری بات سنیجئے پابا آگے سے فراد صاحب یہی بولتے ہیں کہ ڈیکو انیلا بیٹا تمہاری بات صحیح ہے میں پہلے تمہارے اوپر غلطہ بہت تھا لیکن کئی کئی ایسی بات مجھے پتا چلیے تو اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سچ میں شگفتہ نہ ٹک کر رہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے انیلا آج تک تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے یہ شگفتہ کو سزا مل رہی ہے وہ لیکن یہی بات انیلا کو ایک بار انیلا جا کے آدل سے پوچھتی ہے کہ دیکھو آدل کوئی بھی میری بات سننے کو نہ تیار ہے نہ ماننے کو تیار ہے تو ایک بار میرے ساتھ چل فراد صاحب کے اور ہم ان سے یہی بات کہیں گے کہ دیکھو فراد صاحب اب جو ہے تم شگفتہ کو کسی بھی طریقے سے مناؤ ان سے کوئی ناٹک چھوڑ دو یہ جو بھی تمہارا مقصد ہے یہ کمیاب نہیں ہوگا کیونکہ زائد سی بات ہے یہ جو بھی کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے آدل جو ہے بولتا ہے انیلا کو کہ ٹھیک ہے میں جو بھی تو کہے گی میں تمہارے ساتھ تیار ہوں تو جو بھی کہے گی میں تمہارے ساتھ کرنی کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے میری اور وہ شرط یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے دوکھا نہیں ہوگا کسی بھی چیز پر مجھ سے دوکھا نہ ہوگا نہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ تو انیلا بولتی ہے کہ یہ جو شگفتہ کر رہی ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ کیا سچ میں تو یہ نہیں ہے لیکن آگے سے آدل بولتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہی شگفتہ سب کچھ جھوٹ بولتا ہی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہوتا یہ سب کچھ جھوٹ ہی ہے لیکن بھئی آگے سے یہ جو بھی ہوتا ہے شگفتہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور شگفتہ جو ہے انیلا کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ تم میرے اوپر کیوں ہمیشہ جو ہے کھڑی ہوئی ہوتی ہے میرے اوپر ہمیشہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے تم جہاں سے نکل کیوں نہیں جاتی انیلا بولتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ تمہاری یہ حالت ہوئی ہے لیکن آگر سے شگفتہ آپ کو پتا ہے کہ شگفتہ جو ہے بلکل بھی انیلا کو پسند نہیں کرتی ادھر اظہار فائنلی پلین بنا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آمنہ کے ساتھ مل کر اپنے گھر والوں کو نکال دیتے ہیں اور یہ گھر ہو جائے گا آمرا پھر ہم یہ گھر جو ہے سل کر دیں گے لیکن جو بھی ہوتا ہے سوچ سمجھ کر ہی ہوتا ہے اظہار کی نہ ایک چلتے ہیں نہ آمنہ کی ایک چلتے ہیں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہوتا ہے ادھر سے جو ہے آدل جو ہے فائنل اے کے بعد پس اٹکا رہتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے اب مجھے ہی کرنا ہے انیلا تو اب مان نہیں رہی تو انیلا مان گئی تھی لیکن ہم دوسری بات جو ہے فائنل جو ہے آمنہ کے ساتھ کرنی ہے لیکن وہ انیلا تیار نہیں ہے کہ آمنہ میرا ساتھ نہیں دے گی ایسا ایسا ویسا لیکن ادھر انیلا جو ہے فائنلی جو ہے ہم کہتی ہے آدل کو کہتی ہے کہ دیکھو بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ آمنہ اور اظہار جب سے ایک ہوئے ہیں کہ کسی کی بھی بات نہیں مانتے اگر تم اتنا ہی زیادہ کہہ رہے ہو اتنا ہی زیادہ زور زبردستی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے میں ایک بار جو ہے ان سے بات کروں گی ان سے کہوں گی کہ میری جو ہے تھوڑی سے تمہاری مجھے ہیلپ چاہیے کیا کروگے ٹھیک ہے اگر وہ کرتے ہیں تو بالکل میں ایسا ہی کروں گی میں تمہاری بات ماننے کے لئے بالکل ہی تیار ہوں تم اس ٹنشن نہ لو میں جو بھی تو کہہ گا میں وہ کروں گی ٹراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو میں نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ لوگ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محض لگتی ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا اور سچا کونٹنٹ پروائیڈ کر سکیں دوستو لائک شیئر انڈ سبسکرائب تینکس فر ووچنگ